موسیقی اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سویب الپی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور نوجوان دیان احمد ساتھ کیسے ہیں ریان بھائی خیریت سویب جی سویب کیسے ہیں آپ دیکھ ہیں خیریت سے سردی وردی ہوگی اسلام آباد میں جاکٹ سے زونداز ہو رہا ہے بہت بہت سردی ہے ہمارے یہ دیکھیں ٹی شرٹ میں ہی بیٹھے ہوئے کراچی میں بس کراچی اور اسلام آباد میں تھوڑا تو فرق ہوگا یہی دوسرے ہیں کراچی اور اسلام آباد میں بہت فرق ہے اچھا یہ ابھی ہم نے اینمل کا ٹریلر دیکھا ہے ویلیز ہو گئی ہے فلس اور پاکستانیوں کی پہنچ سے دور ہے اور انڈیا میں روم بچا رہی ہے تو کیا ہے کیا اس فلم ہے آپ نے سے اتنی فلمیں رٹی ہیں اور جانچی ہیں پرٹی ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر نہیں نہیں اینمل ریلیز بھی ہو گئی ہے بھائی ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو اب تک کی کامیاب ترین فلم ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا اس کی ریٹنگ جو ہے ایٹین پلس ہے تو ایڈلٹ موی ہے وہ تو اس پہ اتنا بزنس کرنا مطلب ناومکن تھا اب تک کسی فلم نے نہیں کیا ایون ایڈ پار ہے کہ جوان اور پتہان کے قریب قریب اس کا بزنس ہے لیکن ان دونوں کی ریٹنگ جنرل تھی اور اس کو صرف اٹھارہ اور صرف زیادہ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی ایسی فلم جو فیملی اورینٹڈ نہ ہو اور صرف اٹھارہ پلس کی ہو وائلنس کی ہو ایکشن ہو اتنا زیادہ اتنا ڈراما ہو وہ اتنا زیادہ پسند کیا جانا پہلی دفعہ انڈیا میں ہوا ہے اور جو ڈریکٹر جو ہے اس کی دوسری فلم ہے اس سے پہلے کبیر سنگ کی تھی اس میں وہ بھی ایسے ہی اپسیشن اور یہ وہ حجیب اس کے اندر بھی آئی ہے اپنے باپ سے اپسیشت ہے یہ کریکٹر اور ایکشن اور کچھ ساؤت کی فلموں کا بھی تچ ہا رہا ہے ساؤت کا کیوں مولا جیٹ کا بھی تچ ہا رہا ہے وہ تو آپ نے زیادہ سے اپنی فلمیں دیکھیں ہوں تو بڑی فلموں کا تچ ہا رہا ہے مغلے آزم سے لے کے شکتی بھی آیا ہے لیکن ایک ایک رشتہ بانڈ آف لیو آئی تھی ہمیتاب اور اکشے کمار کی اس کے بھی سارے اس میں جسے کہیں گے کہ اس کے بھی بہت سارے ٹیچز ہیں اس میں رشید ہیں لیکن کوپی نہیں ہے کسی فلم کی ظاہر سے جب بھی آپ ایک فلم بناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے لگتی ہے کہ آپ کو کہ ادھر سے لی ہے یا مولا جڈ سے لی لی زائز کا اس میں ایک پنجابی بیک گراؤنڈ بھی ہے فلم کا تو مولا جڈ سے کافی چیزیں اس سے ہے اتفاق ایسا ہے کہ مولا جڈ بھی ایک سال پہلے ہی آئی مولا جڈ میں بھی بلا کا وائلنس تھا اور اس میں بھی کھل کے وائلنس ہے اور فبال اور رنزبیر کا جو لک ہے فبال اور رنزبیر کا جو لک ہے مولا جڈ کا اور یہ والا لوگ وہ بھی بہت ہم تک ملتا ہوا ہے نہیں اگر یہ دیکھیں رنزبیر کبور نے اتنی اچھی آدھاکاری کی ہے لیکن اگر کوئی بھی ایک آدھاکار اس رول کو کوئی کر اور سکتا تھا تو وہ فبال خان تھے اور فبال خان میرا خیال ہے کہ رنزبیر کبور سے بہتر کر سکتے تھے مولا جڈ میں تو مولا جڈ کو پاکستان کی پہلی مکمل فلم کہتا ہوں وہ ہر لحاظ سے اینیمل کا جتنا بجٹ ہے اور مولا جڈ کا جتنا بجٹ ہے تو مولا جڈ بلکل اس کے اٹ پار بلکل ٹکر کی فلم ہے مولا جڈ نہیں اس سے اندر جیسے کمبیک کیا ہے بابی جول نے بابی جول ٹیلی ویشن پر کمبیک کر چکے تھے کہ نیٹ ٹلکس اور ان سب نے لیکن جو پڑک سکرین ان کا ویو ہوئے اور جو انہوں نے اس کو رنزبیر کو بابی چھوٹا تھا کبھی بھی نہیں تھا اس کے ڈانسل درمیندر کے خاندان سے ہونے کے باوجود اس کے ڈانسل زبردست ہو جیتے لوگ سب ڈیفرنٹ تھا وہ سنی کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ سنی کا بھائی نہیں بھی لگتا تھا ان کی واپسی ہوئی ہے اور کیا لکھ ہے کیا دونوں اس کے اندر کلائش دکھا ہے تو کچھ کچھ آپ کی بات ایک تو یہ مولا جٹ بھائی دونوں کا نوری نت اور مولا جٹ ایک تو وہ بھی ہو کرتا ہے لگ رہا ہے نہیں نہیں لیکن مولا جٹ اور نوری نت کیونکہ وہ تو اگر بلکل دیکھا جائے اس طرح کہہ بھی سکتے ہیں حالانگے اس میں نوری نت کا کردار بہت زیادہ تھا اس میں اتنا نوری نت اس میں بابی کا کردار اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہی سین تھا جس میں مولا جٹ کا اور نوری نت کا ٹکرا ہوتا ہے اس میں بھی ایک دو سین ہے جس میں اس کا بابی کا اور رمبیر کپور کا ٹکرا ہوتا ہے بابی کی جہاں تک بات کی بابی کا کمبیک بیچ میں ریس 3 سے بھی ہوا تھا لیکن جیسے تو وہ فلم استفاق سے پٹ گئی تھی ریس 3 کے بھی کافی شیڈز ہیں اس میں یا جیسے رمبیر کپور نے کہا تھا یہ ایڈلٹ کبھی خوشی کبھی غم ہے جس طرح کہ شارو خان کو باہر بیچ دیا جاتا ہے اس میں بلکہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے ایک طریقے سے تو اس کے بھی شیڈز ہیں لیکن میں پھر بولوں گا کہ ایک رشتہ بانڈ آف لف جو اکشے گمار اور میتاب کی تھی اس کے کافی اس میں زیادہ انگلز میں لیکن ایک مکمل فلم ہے پورے دل سے بنائی ہے سنیب آگا نے جس طرح کبیر سنگھ اور ارجن ریڈی بنائی تھی وہاں ساؤٹ میں انہوں نے اس کی تنقیز سے گھبرائی نہیں اور اپنے اپنی منمانی سے فلم بنائی کسی کا سوچا نہیں انہوں نے کہ اس فلم سے یہ لوگ آواز اٹھائیں گے اس پہ یہ اعتراض اٹھے گا انہوں نے اپنی بلکل جس طرح وہ چاہتے تو انہوں نے کھل کے دل بنائی کھل کے وائلنز ڈالا ہے کھل کے انہوں نے ایموشنز ڈالے ہیں جتنی بڑی لمبی فلم بنا سکتے تھے آج کل کے دور میں ایک اور یہ بات کہ تین گھنٹے سے زیادہ فلم اگر اتنا بزنس کر رہی ہے کیونکہ آج کل ڈھائی گھنٹے سے زیادہ فلم رکھتے نہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سینما میں شوز زیادہ ہوتے لیکن اس فلم کے شوز کم ہوں گے اس کے باوجود اس نے پوری دنیا میں بزنس کر رہی ہے اور بابی پر ایک بابی کا کم بیک زبردست ہوا اس بار ریس تھری سے نہیں ہو سکا تھا اس فلم میں ان کو واپس لا کھڑا گئے ہاؤس پل میں بھی بابی دیول کہا تھے کہا نہیں تھے وہ کچھ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو اس فلم میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے جب آپ اور ہم بڑے ہو رہے تھے اس زمانے کی فلم وں اگر آپ کو یاد ہو کہ جو رشی کپور کی بطور ہیرو پہلی فلم تھی بابی اس میں بڑا چھوٹا چھوٹا سا رول تھا بہت ان کا ایسی فریم نام ہے میرا فریم چھوپڑا اتنا سا رول تھا تو بہرال وہ تینوں اتفاق سے اس میں بلن نہیں بنے اگر بات شکری کپور بھی اس فلم میں ویلن نہیں ہے کیونکہ زبانہ وقت بدل گیا سولیش ہو برائے بھی ویلن نہیں ہے اگر اس میں کوئی ویلن ہے تو آپ دیکھیں گے تو بابی بابی کا سب کو پتا ہے باقی اس میں ایک دو ویلن اور ہیں جو مین ویلن سے باقی بیڈ بوائی آپ کو بتا ہے اس میں خود ہیرو ایک بیڈ بوائ ہے رنبیل کپور جس کا باب سے تعلق ایک ایسا دکھایا گیا جس کو لوگ بڑسو یاد رکھیں گے اچھا ہم لوگ جب دبائی میں یاد ہوگا اٹھارہ بیس سال پہلے کی بات ہے تو کتنا آسان ہم لوگ کے لئے کہ کوئی بھی فلم آ رہی ہوتی تھی انڈیان اور ونز جائے پہنچ جاتے تھے دیکھنے کے لئے میری اور آپ کی تو مسئلہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے کون دیکھے گا جا تو ایک وہ اچھی چیز تھی 2009 آنوڈ پاکستان میں بھی یہی رہا کہ انڈیان فلم ہم دیکھ سکتے تھے سینما ہمارے آباد تھے پاکستان میں کئی مسئلے ہوئے ہیں پاکستان میں کئی سالوں سے انڈیان فلم میں نہیں آرہی ایک لگتا تو ہے نہ تھوڑا سا کہ ہونا چاہیے یہ نہیں دیکھیں سنجو تک ہم نے بڑی فلم دیکھیں سنجو تک تو انڈیا کی فلم میں ریلیز ہو رہی تھی پاکستان میں اور اس کے بعد ایک جو پولٹیکل ایشو ہوا اس کے بعد اور تو اس کے بعد پہلے انڈیا نے بھی بند کی اور ادھر سے بھی بند ہوئی انڈیا نے بھی کافی پابندیاں لگائیں ادھر سے بھی پابندیاں لگیں خیر وہ لیکن بہرحال اگر باٹم لائن یہ ہے کہ کھیل اور ثقافت کو دائر سے دور رکھنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی سینما کو انڈیا فلم کی ضرورت ہے ان کا سربائیو میں یہی ہے کہ دیکھنے کی فلم اور جس طرح انڈیا میں فلم آ رہی ہیں اس میں چندی ایسی ہوتی ہیں نیٹفلکس پہ دیکھنے کا بھی فائدہ ہے اس لیے کہ یہ فلم مزید بڑی فلم ہوگی اس میں مزید کیونکہ اس کی جتنے کٹس لگے وہ میرا نہیں خیال نیٹفلکس پہ لگے ہوں گے تو جب صحیح راستہ نہیں ہوتا تو جگاڑ بنتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جگاڑ تو ضروری کیا کر سکتے ہیں جیسے مولا جڈ ہمارے ہاں بنی ہی ہیں ہمارے تو خیر بشتر سال میں پہلی فلم بنی اس طرح کی جو ایک مکمل ٹیکنیکل فلم تھی لیکن دوسرا یہ ہے بہت زیادہ وائلنس والی فلم تھی لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس لیے کہ فیملی آڈینس سے دور ہوتے ہیں کمپنی میں ستیہ میں رون اس تھی وائلنس بھی تھا لیکن اتنا زیادہ وائلنس جتنا اس فلم ہے اور بڑا سنیمارٹک لیبرٹی لیئے جو پلکل صحیح لیے انہوں نے سندیب وانگا نے اس کا یہی کرتے ہیں کہ انتظار بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب گانے ضرور سنیں گانے بھی گانے واقعہ ہیں ایسے گانے کے ایک شادی والا گانہ تھے جس کو انہوں نے اتنا زیادہ موڈیفائی کیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بولنس بولنا نہیں چاہیے لیکن جس کو ہیرو جب کسی ویلن کو مار رہا تو ایسا لگ رہا تو اگر آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ایک فنکشن تھا اس کو کہا جاتا تھا تو اتنا ہی ہے اگر لوگ اس سے اپنی بھڑاس نکال لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اس کو دیکھ کے بہرحال کاپی نہیں کرنا چاہیے جیسے بازیگر میں ہوا تھا کہ بازیگر کے بعد دو تین اس طرح کے واقعات ہوئے تھے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیا ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات قتل اس طرح کے ہوئے تھے اس فلم کو دیکھ کے لوگ متاثر تو ہوں گے جیسے آپ کو پتہ بھی جوکر دیکھتے ہوئے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا مزہ آیا اور آپ کا تجزیہ بھی بہت زبر دست تھا اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس فلم کو دیکھیں نہ دیکھیں اس کا انتظار ضرور ضرور تینک دیکھیں دیکھیں دیکھیں